موسیقی 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 جاتی ہوں چہناس کا آئیشہ سلمہ ہمزہ بہت شکریہ کہ آپ لوگ مستقل کانٹیک میں رہے اور ہم لوگ کتی محنت ہوئی ہے اس کے بارے میں میں جانتے ہوں کہ بہت محنت ہوئی ہے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ ہم لوگوں کا بہت شکریہ ہم لوگوں کا بہت شکریہ ہم لوگوں کا بہت شکریہ تو شویب انام صاحب اور ہمار شویب صاحبہ کی بہت شخصیت سے ہو گیا ہے شویب انام صاحب جو ہیں وہ کینیڈا اردو ایسوسییشن کی اہم ذمہ داریاں بھی نباتے ہیں اور جو ان کی اہلیاں ہیں ہمار شویب صاحبہ جو کینیڈا اردو ایسوسییشن کی معتمد اعزازی ہیں مجھے یہ کہلے نہیں دیجئے کہ جتنا کام اس ایسوسییشن نے ان کی سیکرٹریشپ میں کیا ہے وہ شاید پچھلے اتنے سارے بزنے ہیں شویرہ کو خراج تحسین پیش کرنا ہو مشاعریں ہو عدبی محافل ہو کتابوں کی رونمائی ہو محفل موسقی ہو یا کوئی مل بیٹھنے کا بہانہ ہو کوئی بیٹھک ہو تو ہمار شویب کی انتھک مہنا تجھے ہے وہ ہمیشہ ہی رہ ملاتی ہے دن کی گہرائیوں سے تہنیت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں شویب انام صاحب کے لیے بھی اور ہمار شویب صاحب ہے اور بھی دنیا میں سکنبر بہت اچھے ہیں اور بھی دنیا میں سکنبر بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بایا ہے آج کی خوبصورت شام میزہ اسد اللہ خاہ غالب کے لیے ہیں اردو سے محبت کرنے والے ہوں شائری سے محبت کرنے والے ہوں اس نیچر سے محبت کرنے والے ہوں ان سب کے پسندیدہ شائری غالب ہیں اور صرف ان کے ہی کیوں جس کو شائری کے مویرے کے کچھ بھی نہ پتا ہو جس کو بالکل علف بے نہ پتا ہو جس کو عدب سے بھی لگاؤ نہ ہو غم حسنی کا اسد کس سے ہو جزمر گلاج شمہ ہر رنگ میں جلتی تو اسد سے کے دخلو سے تو بہت شائری کی پھر غالب اور غالب کے بارے میں یہاں گفتدگ ہوگی ان کی شائری کے بارے میں ہوگی ستاک کریں گے ان کا کلام یہاں دائیہ بجائے گا غالب کی شائری کے تین ادواریں ایک ان کا دور پر ہے وہ مشکل پسندی کا دور ہے بہت انہوں نے ایسی زبان استعمال کی ہے مشکل انفاظ مشکل پراکی فارسی کلام ان کا بہت ہے غالب کا فارسی کلام بہت ہے غالب نے قصیدہ بھی لکھا ہے بادو شاہ زفر کا زمانہ تھا وہ تو انہوں نے رنگ کے لیے پھائے گا اور وہ جو ہے نا پھر سنداز سے بہار آئے کے ہوئے مہرماتمہ شائی اس میں کہ شائی دیندار نے شفا پائی وہ انہیں کی شاند میں ہے سفیانہ رنگ بھی ملتا ہے غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوے دوست غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوے دوست مجبول حقوں بندگی اے بھوت و راپ میں مجبول حقوں بندگی اے بھوت و راپ میں کیا آپ نے کیا سوچ کے ویسے تو آپ کی جو کینیڈا اوڈیو ایسیسیشن ہے مختلف شوہرہ کے حوالے سے پروگرامز کرتی ہے پھر آج کی پروگرام میں آپ نے جو غالب پہ انتخاب کیا ہے کیسا پروگرام ہے آپ نے کس حوالے سے کیا ہے اور کیسا پروگرام ہے آپ نے ہم لوگ ہر سال ایک کسی ایک شائر کو چھتے ہیں جیسے پرشلے سال ہم نے تیزمہ تیز کو سیلیکٹ کیا تھا غالب نے کچھ شیر ہو جاتا ہے ہم نے مجنوب پہ لڑکپن میں اصد سنگھ اٹھایا تھا کسر یادا پھر مجھے دیدہ اتر یاد آیا یہ اسی کار ہے اور مزید ہم آپ کو اس پروگرام کے واسے اپریڈ دے تھے دیکھتے رہیے دل اپنا پارکستان ناظرین اس وقت ہم آج سال سلما شاہ موجود ہیں اور آج کی پروگرام پہ یہ کیا رول پلے کریں گے کیا پارٹسپیشن ہے زباد کرتے ہیں اسلام علیکو سلمہ کیسی ہیں آپ چیئے تو آج مرزا غالب پہ شرکم ہو رہا ہے اس پہ آپ شرک ہیں تو آپ کیا کرنے ہیں میری مرزا غالب جو کہ ایک بہت عظیم شائر ہے میری ایک چھوڑی سی کوشش ہو گی کہ میں اپنے لکھی ہو گئی شائری کو ہوپلی اچھے سے نماز ہو گئی کونسا کلام پڑھ رہی ہے یہ نتی ہماری قسمت یہ نتی ہماری قسمت کے وسال یاد ہوتا اگر اور زیتے رہتے یہ ہی انتظار رہتے ہیں کیا خوبصورت غزل ہے یہ اور وہ جو ایک شریز بنی تھی غالب کی قسمت تو یہ چھترہ سنگھ نے انداز کرتے ہیں یہ وہوں سے لوگوں نے کہایا ہے اپنے انداز سے نئے انداز سے گایا گیا ہے لیکنسے میں اس کو اپنے انداز سے پھرسل کرتے ہیں جی اور ویسے غالب کا کوپورٹ سر شیئر سب سے زانت پھرسل ہے کونس انداز سے نئے بچی پھرسل ہو نچیں؟ بھائی یہ میری پہا ہے می гарی یہی سب سے پیورٹ مطل ہے وستونہوں میں عزتدہändert لی اگر دارت میں ہوناł ہے تو میں Где самой مشروم کر رہا ہے کھوئیوatan oughtہ invincible کھوئیوander اگرoun この instrument to play نہیں کھوئی توڑا کوئنے اائس co گزتدہ آپ نے نہیں کر رہی کہ د梅یا اور اگر پعت產 پرش وگی 왜 کینید آقات venture کینید اور جو مرزا غالب ہمارے ساتھ پرزانہ صاحبہ یہاں موجود ہیں جو بہت ہی سماجی نفروں میں مقبول ہیں ان کا عدبی زوافی بہت اچھا ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مالک آپ کا جو ہے وہ علم و عدب سے بہت تعلق ہے لگاؤ ہے تو مرزا غالب ہے مجھے امید ہے آپ کے بھی فیوریٹ امید ہے کیونکہ سب لوگوں کے پسندینہ شاہد ہے کیا غالب میں ایسی کیا بات ہے جس کو دیکھو غالب کا بات ہے جو بات مجھے غالب کی طرف مہت زیادہ اٹھریک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو غالب یہاں ہے اور باقی سب شائر یہاں سے شکل ہیں کیا بات ہے اور ناصری بات ہے کہ غالب کی شائری کی جو انٹرپیٹیشن ہے ہر دفعہ پڑھنے والے کے لئے ایک نئی انٹرپیٹیشن اس میں ہو سکتی ہوگی اس میں عشق حدوٹی، عشق مجازی، ڈیپ، نفیانہ را اتنی خوبصورتی سے بچے لین کر دیں اور جو انہوں نے ڈیپٹ، جس ڈیپٹ میں وہ جاتے ہیں آپ سبلیمیٹی، آپ زندگی کے اثرات، کائنات کے اثرات کسی اور پویٹ میں وہ کیلیبر ہی نہیں کی جو غالب کا کیلیبر ہے کیا کہنے سے غالب کیا ہمیں شائری سے نہیں پوشش کرتی غالب کا ایک شیر جو مجھے بہت پسکتا ہے ہستی ہے کہ اس سراب میں مت جائیو اسد نہیں، میں نے خائمو غلط بڑھ رہی ہو عالم تمام خلقہ دامے خیال ہے ہستی کا جو یہ سراب ہے ہمارا یہ سارا سراب ہے جو میں نظر آتی ہے ہستی اور یہ برس کیونکہ تمام عالم جو ہے وہ ایک دامے خیال ہے یہ ہمارے خیال کی کریشن ہے ہمارے خیال کی کریشن ہے نہیں ہے آج ہے یہ جاتے کنکہ کریشن ہے اس کےکه خرم آئی رہا ہے دیپ آئی رہا ہے یہ بہت سیکسا ہے غالب کی این افرادیت کہ انداز سے انداز کردی ہے ہے اور بھی دنیا میں سوکہمبر بہت اچھی کہتے ہیں کہ غالب کا انداز پائیا ہے دیکھتے رہی ہے دل اپنا پاکستان دور معروف شائرہ قمر وحیر صاحبہ یہاں موجود ہیں اسلام علیکم یہ بتائے کہ آپ آجنا اپنا کلام سنا رہی ہیں یا غالب کا کلام پڑھ رہا ہے اپنا تو ہم بعد میں آتے ہیں غالب تو پہلے آتے ہیں غالب کی تو سنائیں گے پھر بعد میں دیکھیں گے اگر ٹائم ہوا تو اپنا بھی سنالیں گے لیکن آج غالب کا دن ہے تو آپ نے کونسی ان کی غزر منتخب کی آج سنانے کے بھی میں نے ان کی کافی غزلیں بہت میں نے لیکھیں اور دیکھیں اور میں نے کہا کہ میں یہ سنا ہوں یہ سنا ہوں لیکن ان کی ایک غزل جو میرے دل کو چھو گئی جی تو آج کا کون سا آپ اپنا کلام سنائیں گے مرزا غالب کا کون سا کلام پڑھ رہا ہے ان کی ایک غزل ہے کہ دل میں جب درد ہو تو دوا کیجئے دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے واہ واہ کیا کہنے تو آپ یہ سنائیں گے ہم سنیں گے دیکھتے رہیے انشاء اپنا پاکستان ایک بہت ہی باصلہیت نوجوان ہیں جو ایسے فیو میں بزنس پڑھ رہے ہیں اور موسیقی سے شغف کرتے ہیں یہ پیش کریں گے بازی جائے اطفال ہے دنیا میں دیا ہے ہوتا ہے شب و روز کماشا ہوتا ہے بازی جائے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز ہوتا ہے نہاں گرد میں سہرا میرے ہوتے ہوتا ہے نہاں ہوتا ہے نہاں گرد میں سہرا میرے ہوتے گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے موسیقی 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 بازی جائے موسیقی 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 یار ہوتا اگر اور جیت رہتے اگر اور جیت رہتے یہی انتظار ہوتا یہ نہیں ہماری قسمہ تیرے وعد پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا تیرے وعد پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اتبار ہوتا یہ نہیں ہماری قسمہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے نیرے تیرے نیم کش کو اگر اتبار ہوتا یہاں مطول پہنچہ اس کا ہے کہ ہے مشام شب میں پھر اک دید کا منظر کھلا ہے مشام شب میں پھر اک دید کا منظر کھلا پھر کسی دشت بلا کا جادہ آنبر کھلا ہے مشام شب میں پھر اک دید کا منظر کھلا پھر کسی دشتِ بلاتا جادہِ امبر کھلا اور صبح کی امید میں تھا وہ ستارہ ٹوٹ کر کہ گیا رکھ آج کی شب فتنہِ محشر کھلا صبح کی امید میں تھا وہ ستارہ ٹوٹ کر کہ گیا رکھ آج کی شب فتنہِ محشر کھلا اور مجھ کو یاروں کی فکر ہے خامہِ تازیر پر مجھ کو یاروں کی فکر ہے خامہِ تازیر پر دوستی کا ہر بھرم کچھ یوں سرے محضر کھلا مجھ کو یاروں کی فکر ہے خامہِ تازیر پر دوستی کا ہر بھرم کچھ یوں سرے محضر کھلا اور اب جنو میں حسرتیں تعمیر کی ہیں مطبر اب جنوب میں حسرتیں تعمیر کی ہیں معتبر تیشہِ فرحاد سے ہر پیکرِ آزر کھلا اور کیا اماوس تھی زمین کی روشنی گہنا گئی کیا اماوس تھی زمین کی روشنی گہنا گئی ایک سورج کا تیقن جب میرے اندر کھلا ایک سورج کا تیقن جب میرے اندر کھلا اور گفتگو کی کیا شرہ ہیں خامشی کے ہاشیے ہر بیانے نارسائی اس جگہ بہتر کھلا مفتگو کی کیا شرع ہیں خامشی کے حاشیے ہر بیان نعرہ سائی اس جگہ بہتر کھلا ہے مشام شبل پھر ایک دیت کا منظر کھلا پھر کسی دشت بلا کا اجادہ امبر کھلا میں جس شخص کا انتخاب کرنے جا رہا ہوں وہ بہت اس وقت مشغول بیٹھے ہیں اور ہز بھی رہے مجھے دیکھ کے پیچھے کونے میں تشریف لے آئی ہے جناب انتخاب احمد صاحب شکریہ بہت 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 اچھے آتے ہیں اور صاحب نے بہت اچھے خیارے کیا میں تو ابتداء بھی نہیں کر سکتا تو ایک شیئر لکھا تھا پیٹھ لے دنوں ہاں کچھ اشیاس نہ ہوگا ہمائی کے در آگے تو کچھ اشیاس نہ ہوگا اپنے تو ساحل کی ریت پر لکھا تھا میرا نام ساحل کی ریت پر لکھا تھا میرا نام ہلکی سی ایک لہر نے اس کو مٹا تھا بہت پر لکھا تھا بہت پر لکھا تھے تو میں اپنے چہرہ چھپا لیا باہوں کی گوز میں سر کو جھکا لیا žلقوں کی یوٹ میں شرما گئی اصم اور گال انگار کر لیے خود کو چھپا لیا پلکوں کی یوٹ میں باندھا جو اس نے زلق سے لٹکا دیا مجھے باندھا جو اس نے زلق سے لٹکا دیا مجھے وہاں کا پھندہ ڈال کر مروا دیا جب بھی خیال آیا تُو نے میرے دل میں آنکھوں سے دل میں گھر اپنے بنا لیا یہ اپنے اپنے خیال پتھر کے زمانے کے سنم کوئی اور نہیں تھے پتھر کے زمانے کے سنم کوئی اور نہیں تھے وہ آپ ہی جیسے تھے احساس سے آرہی شکریہ شکریہ شرط پر رکھنے کیلئے ان کے ماضی میں جھانتا ہوں غالب کو دور محمد ابراہیم صوف اور بہدو شاہد فر کا ہم اصلی کا دور ہے غالب کے سکھائی خانوادے سے تعلق رکھتے سے جس کا اظہار انہوں نے جا وجہ اپنے کلام اور تحریروں میں کیا غالب ایک تربضل کے شاہد تھے ان کے کلام میں پیش گوئی اور سوٹی ہونے کے دعوے کے علاوہ تغذر سے بھرکور کا لام موجود تھا ان کے دو اشار اس بات کی صحیح غم ماضی کرتے ہیں تم شہر میں ہوتو ہمیں کیا غم جب اٹھیں گے لے آئیں گے جا کر لے آئیں گے بازار سے جا کر دلو جاہو دوسر شیر کوتہ دام نی پہ نجائی دامن نے چوڑ دیں تو ہمیں رشتے ہوگا غالب نے نظر میں ایک نئی جنہت کو زنم دیا وہ خدود غالب کو نوانزگزے آج کی بنشاہ شہود پر ہے ان خدود کو پہنے سے ایسا رکھتا ہے کہ دو اشخاص عام میں سامنے مہد گفتگوں ہیں غالب نے غیر ضروری علقابات متر خاطب سے گریس کیا یہی وجہ ہے کہ خدود غالب آج بھی عدب کی زینہ تھے جو غالب پہ اقبال سے معاظنہ کرتے ہیں ان کی درجہ امانہ کرتے ہیں اور ان کی درجہ بندگی کوشش کرتے ہیں جبکہ دونوں شوائرہ علیہدہ علیہدہ میدان کے علم بردار تھے ایک تغذل کا علم بردار تو دوسرا قومی شائر اور فرس پیانہ شائر کا تعلیمان دونوں میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ابراہیم ضرور اور غالب ہم اسب شہرہ تھے ایک شاہ کا منظور نظر اور شاہی مہد سے بابستہ تو دوسرا ام سب شدور اسی لئے ایک موقع پر غالب نے ضرور کے لئے کہا بنا ہے شاہ کا مصاحب وقت کے خلت غالب پر بھرپور انداز میں کہنے سے بابند گوتی ہے غالب کے ہی ایک شیر پر اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں یہ مسائق لے تصبب ناظرین میں آپ کو ایک خوبصورت پاکستانی پروگرام دل اپنا پاکستان کے نام سے شاہ ملٹی چینل وان وان سکس پہ جو آتا ہے اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور دیکھئے انتہائی خوبصورت پروگرام اور انتہائی اچھی کی ٹیم کی طرف سے پیش کیا گیا ہے شکریہ شاناز رحمت اللہ جہاں وہ بہت اچھا ستار بھی بجاتی ہے اور ٹی وی بہت امدہ ہے شاناز آج کے پروگرام میں آپ میرزا غالب کا خلام سنا رہی ہیں ستار بھی بجاتی ہے تو کیا غالب آپ کو پسند ہے غالب آپ کے پسندیدہ شائر ہیں استر بھی بیビی اپ کے پڑی بہت extract میں Theater بار mine اگر خلال رحمت amen ضرور میں نے جو به بھی خیالیا ہے موسیقی موسیقی دل پاکستانی ہے دل پاکستانی